بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آج ہم بات کریں گے نافرمان عورت کے بارے میں اور اس سے سبق حاصل کریں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ریاکشن جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹسکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ایک مہینے میں افطار کے وقت میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی ماں نے بیٹی سے کہا آج مہمان آنے والے ہیں افطاری تیار کرنی ہے اس لئے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو بیٹی نے صاف جواب دے دیا امی جان اس وقت ٹی وی پر میرا پسندیدہ سیریل چل رہا آئے میں اس کو دیکھوں گی جب وہ ختم ہو جائے گا تو کچھ کام کروں گے وقت کم تھا اس لئے ماں نے کہا تم اس کو چھوڑو پہلے افطاری تیار کراؤ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کرتی پھر اس خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر والے کمرے میں چلی گئے کہ اگر میں نیچے بیٹھی رہی تو امی مجھے بار بار بلاتی رہیں گی لڑکی نے اوپر والے کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی ماں سے افطاری کے لئے یتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا اتنے میں مہمان آ گئے سب لوگ افطاری کے لئے بیٹھ گئے ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لی لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئے تو ماں کو گبرہ ٹھو گئی اور وہ اوپر گئی دروازے پہ جا کر کافی آوازیں دی پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو ماں اور گبرہ گئی پھر ماں نے اس کے نیچے کھڑے بھائی اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا سب لوگوں نے آواز لگائے جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ کو توڑ دیا گیا جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا ٹی وی چل رہا ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی پڑی ہے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد جب اس کلاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کلاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو چکی ہے اب سب لوگ کافی پرشان تھے کہ اس کلاش کیوں نہیں اٹھ رہی اور پرشانے کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کلاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی اب ایسا منظر ہو گیا تھا جب ٹی وی کو اٹھایا جاتا تو لاش اٹھ جاتی اور جب ٹی وی کو رکھا جاتا تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا اور لاش نہیں اٹھتی تھی اس طرح وہ ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو گسل دیا کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چار پائی ویسے ہی ہو گئی جیسا کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن اٹھ دیا ہو لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئے اب تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑی گئے اور قبرستان لے کر جانے لگے قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی بھی واپس لے چلو لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی پیارے دوستو ذرا غور فرمائیے کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا پھر دوبارہ ٹی وی لے کر چلے تو پھر وہی ہوا اس لڑکی کی لاش باہر آگئی اب لوگوں نے کہا یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آخر کار انہوں نے تیسری بار لڑکی کو قبر میں رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا ایسے اس کو دفن کرنا پڑا اب آپ خود اندازہ لگائیں اس لڑکی کا کیا حجر ہوا ہوگا ہماری سمجھداری کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے ہم کو دکھا دیا پیارے دوستو عید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے آل کے نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ